موسیقی نمشکار دوستوں آج کا جو ہمارا وشے ہے وہ ہے آتما سے پرماتما کا سفر پارٹ ٹو بھاگ ٹو میں آپ سبی کا ہم سواگت کرتے ہیں تو بھاگ ٹو میں ہم پھر آگے بڑھیں گے جس میں ہمارے خود کے انبھو اور ہمارے سادکوں کے انبھو جو اس ویڈیو سیریز میں ابھی نہیں جڑے وہ جڑ جائیں تاکہ ان کا دھیتم کا سفر آگے بڑھ سکے آج ہم بات کریں گے آنترک آوستہ کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے آنترک آوستہ میں کیا کیا آپ کو ہوتا ہے اور کیا کیا آپ انبھو کریں گے اگر آپ نے ہمارے پہلے پارٹ کو ابھی نہیں دیکھا تو پارٹ ون میں جا کر اس کو پہلے شروع سے شروع کریں تاکہ کوئی بھی بات آپ سے نس نہ ہو اور اس ویڈیو کی سیریز کو آپ جب دیکھ لیں گے تو آپ خود ہی آتم ساکشاتکار کر لیں گے دوستوں شروع کرتے ہیں آپ سب ہی کا ہم سواگت کرتے ہیں اپنی چینل میں آتما سے پرماتموں کا سفر تو جیسے دوستوں پہلے بھاگ میں ہم نے تھوڑا سا بتایا تھا آپ کو کہ جاپ کرتے ہیں اب جاپ کرتے کرتے جو گیکٹی تھک جاتا ہے وہ جیسے تھک جاتا ہے موں سے بولتے بولتے تو وہ خود ہی اجپا میں بدل جاتا ہے میرے سے وہ بولتا نہیں صرف ہونٹ ہی ہلتے ہیں اور دھیرے دھیرے ہونٹ بھی تھک جاتے ہیں تو وہ اجپا میں چلا جاتا ہے اجپا دھیان میں جب وہ جاتا ہے تو دھیرے دھیرے وہیں سے چروعات ہوتی ہے کہ وہ دھیان میں پرویش کر رہا ہے تو ایسے ہی جیسے ادھرن کے طور پر ساملیں آپ راتری کو سوتے ہیں جب آپ راتری کو سوتے ہیں تو آپ کا دھیرے دھیرے شریر شانت ہو جاتا ہے اور شانت ہو کے آنتریک جرنی میں امین سوپن لوگ میں پرویش کر جاتا ہے اور کئیوں کا سوپن لوگ میں نہیں بھی پرویش کرتا تو وہ شنی ہو جاتا ہے بیچار ہین ہو جاتا ہے ایسے بھی کئی بیکتی ہیں جنہیں کوئی سپنا ہی نہیں آتا مینس وہ شنیت میں چلے جاتے ہیں اور کئی بیکتی سوپن لوگ میں چلے جاتے ہیں جب کوئی بیکتی سویا ہوتا ہے تو آپ جب اس کی گردن کے پاس دیکھو گے تو ایک دھڑکن کی جیسے چل رہا ہوگا جیسے ہارٹ پمپ کر رہا ہوتا ہے اس طرح جب وہ تیج تیج اسی طرح آپ کے گردن پر جو ناڑی ہے وہ ایسے دھڑکن کی طرح چل رہی ہو تو سمجھ لے وہ بیکتی سوپن لوگ میں چلا گیا ہے تو اس کی شارے شریر کے انگ تو کام کر رہے ہوتے ہیں اس کا جو خون ہے بلڈ سرکولیشن ہے پوری باڈی میں گھوم رہا ہوتا ہے اس کا دل ہارٹ جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کے فیفڑے اس کی جو سواسیں یہ سارا کچھ چل رہی ہوتی ہیں لیکن وہ اندر سے شانت ہو جاتا ہے اور ایک نیند کی عوستہ کو پرابت کرتا ہے ایسے ہی جب آپ باہری جب اجبا کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے آپ پھر دھیان میں پرویش کرنے لگتے ہیں اور جیسے ہی آپ دھیان میں پرویش کرنا شروع کرتے ہیں اور پھر یہی اورزہ جو بنتی ہے سمٹتی ہے یہ سمجھئے آپ کے جو کنڈینی شکتی بول دیتے ہیں جو کنڈینی شکتی آپ کی جو سپائنل کورڈ ہے اس میں سات چکروں میں سات چکر ہیں اورزہ کندر ہیں جیسے سات اورزہ کندر بول دیتے ہیں وہ سب سے نیچے آپ کی جو اورزہ ہے جو کنڈینی شکتی ہے وہ بنتی ہوتی ہے نیچے کی طرف ایسے جیسے ایک رسی پہ تین گانٹھے لگا دی جاتی ہیں جیسے جیسے وہ جھاب کر کے شانت ہوتا ہے تو وہ اورزہ اوپر کھلنے لگتی ہے وہ جو آپ کے کنڈینی شکتی ہے وہ اوپر سکشن بروپ میں اٹھنے لگتی ہے اور جیسے جیسے وہ اٹھتی ہے تو وہ ایک ایک چکر کو بھیدنا شروع کر دیتی ہے اور اسی چکر کو جو بھیدتی ہے تب آپ اس میں ناد کو بھی سنتے ہیں اور الگ الگ رنگوں کا بھی آگیا چکر پہ انواد بڑھتے ہیں تو یہ کیسے کرنا ہے یہ اسی ویڈیو میں ہم آپ کو سکھا دیں گے آپ نے کیا کرنا ہے جہاں بھی جس بھی ستھان پہ آپ دھیان کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں وہیں روز بیٹھیں ایک آسن آپ آج ہی بنا کر تیار کر لیں اور آسن کا جو رنگ ہے وہ کوشش کریں آپ نے لال رنگ کا آسن ہی بنانا ہے وہ سب سے بیسٹ آسن ہوتا ہے تو آپ نے جو گدہ نموہ ایک آسن بنا لینا ہے جس میں آپ کا شریر پوری طرح جب آپ بیٹھیں تو اس کے بیچ میں ہی رہے باہر کی طرف ناس پرش کریں وہ جب بیٹھنا ہے تو سہج بیٹھیں تیڑھا میڑھا ہو کر نہ بیٹھیں اور پوری ریڑ کے ہڈی کو سیدھا رکھیں کہیں بھی جھکاو نہ رکھیں اور ہاتھوں کی انگلیوں کو آپ پر ہمیں فسا لیں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں فسا کر اس کو آپ جہاں آپ کی پیر ہیں بیچوں بیچ وہاں پہ رکھیں اور پھر آپ میں جو وچک جاپ ہے وہ شروع کرنا ہے دھیرے دھیرے وہ مانسک جاپ میں بدل جائے گا اور پھر دھیرے دھیرے آپ دھیان میں پرویش کرنا شروع کر دیں گے جیسے جیسے آپ دھیان میں پرویش کریں گے آپ کا شریر سن ہونا شروع ہو جائے گا آپ کو پیروں کا انفق ختم ہونے شروع ہو جائے گا آپ کے ہاتھوں کا انفق ختم ہونا شروع ہو جائے گا آپ کا جو شریر ہے باقی وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گا صرف آپ کے جو چیتنا ہے وہ سر کے اوپر آپ کو لگے گی بس پھر آپ آگے چکر اور سہسترار چکر کے بیچوں بیچوں باقی جگہ آپ کہیں بھی نہیں رہو گے کیونکہ اوچھا ساری سمرتی سمرتی اوپر آنے لگتی ہے بس آپ کو یہ ہی لگے گا آپ کا سر ہے گلے سے اوپر کا حصہ ہی آپ کو محسوس کر پاؤ گی باقی کا نیچے کا حصہ آپ کا ایسے لگے گا جیسے ختم ہو گیا ہے ساری چیتنا اوپر اوٹھ سنی شکل ہو جائے گی ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جیسے آپ بیٹھ جاتے ہو جاب کرتے کرتے تو آپ کے سارا شریر جو ہے وہ جیسے نید میں آپ جاتے ہو تو وہ سوپن لوگوں پرویش کرتا ہے اسی طرح وہ اوٹھ جا دھیان میں پرویش کرنا شروع کرتی ہے تو وہ ساری اوٹھ جا آپ کے شریر سے اٹھنے لگتی ہے وہ ایک ایک چکروں کو پار کرنے لگتی ہے اور ایک ایک چکروں کو بیدھتی بیدھتی اوپر آتی ہے اور جب اوپر آتی ہے تو وہ چیتنا اکٹھی ہو کر آپ کے مستشک میں آ جاتی ہے تب آپ کا شریر نیچے کا حصہ ختم سا لگتا ہے کیونکہ اس میں سے اوٹھ جا ساری نکل کر وہ شنے ہو گیا ہے اور وہ ایک طرح ڈیڈ سا ہی آپ کو لگے گا ساری چیتنا ساری شکتی آپ کے ماتھے کے بیچو بیچ آ جاتی ہے اور یہ آپ کا جو ارجہ ہے اپنے آپ اٹھے گی آپ کو کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جاب کر کے بس بیٹھے رہنا ہے ارجہ آپ نے آپ ایک ایک چکروں کو بھیدھتی چلی جائے گی اور جیسے جیسے وہ چکروں کو بھیدھتی ہے جیسے پہلے چکر پہ کو بھیدھے گی تو پہلا چکر مولادھار چکر ہوتا ہے اور اس کا جو رنگ ہے وہ لال ہوتا ہے تب ہی کئی سادکوں کو شروع میں لال رنگ آگے چکر پہ دکھائی دیتا ہے کیونکہ وہ پہلا چکر بھیدھ رہا ہوتا ہے جیسے جیسے ارجہ اوپر اور اٹھتی ہے مینز کونڈلینی شکتی آپ اسے بول دیں اور اٹھتی ہے اور دوسرے چکر پہ پہن جاتی ہے دوسرے چکر میں اورنج کلر آپ کو آگے چکر پہ دکھائی دیتا ہے جب وہ بھیدھتی ہے اور اسی طرح جیسے جیسے جس چکر کو بھیدھے گی اور اس کی ایک تو پرکاش تو دکھائی دیتا ہے اس رنگ کا اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور ناد بھی سنائی دیتا ہے جیسے آپ سنتے ہو الگ الگ ناد تو وہ انہی چکروں کو بھیدھتے بھیدھتے جب جاتے ہیں تو الگ الگ ناد بھی سنائی دیتے ہیں کئی سادکوں کو وینا شنکھ گھنٹی اور بھی کئی ان کو آوازیں سنائی دیتے ہیں تو زیرے زیرے جب اور اورجا اوپر آتے ہیں میس آپ کے تیسرے چکر پہ جو نابی دل کے پاس ہے نابی پہ ہے وہاں جب اورجا پہنچتی ہے تو ہمیں ماتھے پر پیلے رنگ دکھائی دیتا ہے یلو کلر کیونکہ جو تیسرا چکر ہے وہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے اور پھر جیسے جیسے اور اورجا اوپر اوٹھتی ہے تو آپ کے ہارٹ چکر پہ پہنچتی ہے اور اس کا جو رنگ ہوتا ہے وہ ہارے رنگ کا ہوتا ہے تو یہی آپ کو جو آگے چکر پہ کسی کسی کو ہارا رنگ دکھائی دیتا ہے وہ پھر اوجا اور اوپر جب اوٹھتی ہے تو وہ آگے چکر پہ آپ کے تھروٹ چکر پہ پہ پہنچتی ہے جو تھروٹ چکر ہے وہ گلے پہ ہوتا ہے وہاں پہ جو گلے بھی پہنچتی ہے تو ایک سکائی کلر کا رنگ دکھائی دیتا ہے اور پھر جیسے اور اورجا اوپر اوٹھتی ہے تو آپ کے آگے چکر پہ آدم لوگوں میں آدم دیو کے پاس پہنچتی ہے اور وہاں پہ آپ کو بینگنی کلر دکھائی دیتا ہے جسے ڈارگ نیلا رنگ بھی کہہ دیتے ہیں کئی سادھا کو نے یہ پرشن کیا تھا کہ ہمیں آگے چکر پہ کوئی بینگنی کلر دکھائی دی رہا ہے کسی کو سفید کلر دکھائی دی رہا ہے کسی کو پیلا کلر دکھائی دی رہا ہے یا کسی کو کوئی دھن سنائی دی رہی ہے تو وہ جو دھنے ہیں وہ آپ کے انہیں چکروں کو بھیتے بھیتے وہ دھنے الگ الگ بزنگتے رہتی ہیں تو اور اوپر جب اٹھتے ہو آپ تو آپ کے ساتھوہ چکر ہے سہسرار چکر جو ہلکے گلابی رنگ کا ہے وہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے اور جب وہ چکر کھلتا ہے تو آٹومیٹک آپ کے آگے چکر اور سہسرار چکر ہے اس کے بیچ میں ایک مول بند آپس میں چھوڑتا ہے جسے بندو چکر بھی کہہ دیتے ہیں اور وہیں سے آپ کا امرت کی شروعات ہوتی ہے امرت آپ کے اوپر برسے گا امرت آپ چک ہوگے آپ پیل ہوگے کیونکہ جیسے جیسے آپ جاپ کرتے جاتے ہو آپ کے نو دوار بند ہوتے ہیں نو دوار بند ہونے کے بعد ہی دسن دوار میں پرویش ہوتا ہے نو دوار آپ کے کون سے ہیں جو آپ کے شریر میں جہاں جہاں چھدر ہیں وہ نو دوار ہے پہلے گدہ دوار جہاں سے آپ ٹول پاس کرتے ہیں لیٹنگ کرتے ہیں دوسرا پشاپ بلی جگہ آپ کی لنگ ستھان جہاں چھید ہے اور پھر آپ کے تیسرا ہے مون جسے آپ کھاتے ہو تیسرا چھدر ہے دو آپ کی ناشکہ کے چھدر ہیں دو آپ کے آنکھوں کے چھدر ہیں دو آپ کے آنکھوں کے چھدر ہیں یہ ٹوٹل ملا کر جو آپ کی نہیں ہے تو نو چھدر ہوتے ہیں یہ نو چھدر جیسے جیسے جاپ کرتے رہتے ہو اجھاپا میں جاتے ہو یہ بند ہو جاتے ہو اور ارزہ اوپر اٹھن شروع ہوتی ہے اور وہ آنکھ کے چکر سے ہی ایک آنکھ کے بھیتر بھیتر ایک رستہ بنتا ہے جسے دسم دوار کہا گیا اب سبھی سانگوں کو اتر مل گیا ہوگا کہ انہیں آنکھ کے چکر پر پرکواش الگ الگ کیوں دکھائی دیتی ہیں اور کیوں الگ الگ آوازیں سنائی دیتی ہیں اور ان آوازوں کا بھی آگے کیا رہیسے ہے وہ بھی آگے کیسی ریز میں بتایا جائے گا تو دوستوں اگر آپ نئے ہیں یا پرانے ہیں ویڈیو کو سب سے پہلے لائک کر دیں اور چینل کو سسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو اپنے دوست میں تک بھیجیں جو ادھیاتوں کے سفر میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں یہ کورس جو ہم بنا رہے ہیں آپ کے لئے یہ سبھی سادکوں کے ایک ایک پرشنوں کا اتر اس میں دیے جائیں گے کہاں کہاں کیا پرشانی آئیں گے کیا انہیں محسوس ہوتا ہے ہر چیز کے انبھو اس سیریز میں آپ کو بتایا جائیں گے تو یہ پورے بھاگ ہم کوشش کریں گے جتنے بھی آٹھ دس پندرہ بھاگ بنیں آپ کے لئے بنائیں گے جیسے ہم لوگوں کی سیوہ کرنے میں لگے ہیں ادھیاتوں کے سفر میں تو آپ بھی ہمارا ساتھ دیں اور آپ بھی اس سیریز کو آگے جاوز جاوز فیلائیں تاکہ وہ بھی ہر وقتی آتم سکشاک کر سکیں اور اس پر باتم کو جان سکیں تو دوستوں اسی کے ساتھ ہم بدہ لیتے ہیں دھانیوان